مزاق بناتے تھے کہتے تھے کہ سود ختم نہیں کرے غوری آیا میں نے کہا بچو وہ ایک ولی کی زبان سے نکلا ہوا ہے تمہارے باپ کو بھی سود ختم کرنا پڑے گا ورنہ اس پاکستان کی بگاہ کا زامن اور کوئی چیز رہی نہیں ہے کتنی باری جاؤ گے آئی ایم ایف کے دروازے پر اب تو آئی ایم ایف نے میں بڑی کھلی بات کر رہا ہوں یہ لوگ بند کمروں میں بات کرتے ہیں میں اس لیے ٹام اوپر رکھ کے بات کر رہا ہوں تاکہ کسی کو سمجھ آئے آئی ایم ایف نے آخری شرط یہ رکھ دی ہے کہ ایٹمی پروگرام کو رول بیک کرو میں نے کہا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے بعد اوپر سے لے کر سارے تم کو یہی کئی سمجھ کے بزار سے چوڑیاں پہنا دیں گے وہ رکھ لینا تم شرم نہیں آتی اس بات کو کہ تم آئی ایم ایف کے دروازے پر یہ قوم روزانہ اپنا کما کر کھاتی ہے کسی کے دروازے پر نہیں جاتی یہ حکمران آئی ایم ایف کے دروازے پر اپنی عیاشیوں کے لیے جاتے ہیں ورنہ آج تک جب سے آئی ایم ایف کے دروازے پر جا رہے ہیں آرڈٹ کرایا جائے کہ قوم پر کتنا خرچ ہوا ہے یہ تو ان کی اپنی عیاشیوں اور بدماشیوں کے اوپر خرچ ہوا ہے اگلی بات اگر تم آئی ایم ایف کے دروازے پر جاتے ہو تو بتاؤ قوم مہنگائی کے اندر کیوں پیس رہی ہے آئی ایم ایف کے دروازے کے اوپر جانے کے بعد قوم کو ملا کیا ہے ایک پینتیس سال سے ایک پچاس سال سے سیاست کرنے کا سب کو حق حاصل ہے کرو اپنی اپنی سیاست لیکن پاکستان کی بگاہ کے لیے اور جناب پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی طرف کوئی میلی آنکھ دیکھیں وہ مذہبی لبادے میں ہو وہ اسکری لبادے میں ہو وہ سیاسی لبادے میں ہو وہ بیرونی لبادے میں ہو انشاءاللہ وہ آنکھ بھی نکال لیں گے وہ ہاتھ بھی توڑ دیں گے یہ بات پاکستان کی سالمیت پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا